اسلام علیکم ارمان بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ پروگریس کیا چلیئے برس کی آپ نے باکس ہٹا ہے نیٹ ہے بریڈ آپ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں اور برچے کتنے سوڈ آؤٹ ہیں یا کتنے بچے ہیں سیل کے لیے بہت سارے لوگ پوچھ رہتے تو الحمدللہ بھی سیل کے لیے کوئی برس نہیں ہے میرے پاس اور فیلال جو ہے میں نے باکس ہٹا دیئے جیسے کہ آپ کو شیئر دکھ رہا ہوگا اور شیئر میں تقریبا سارے باکس ہٹا دیئے سارے بچے انشاءاللہ میں بس سیلف ہوگا تھے کچھ بچے سیلف نہیں ہوتے تو بڈ میں ان کو بھار مابب کیا چھوڑ دیا تھا جن کے فیدر وغیرہ پین فیدر جن کے آ چکے تھے انشاءاللہ پہلے پیر سے دسکس کر لیتا ہوں میں چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ ہوگی لوگوں کے لیے یہ تو ارچہ میں اس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائم پہ باکس نکالنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور ٹائم پہ باکس نہ نکالنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں تو یہ آگے چل کے بتائیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں پہلا پیر میرا جو ہے لوٹینو فشری سپریٹ بلو انٹو البائنو فشری سپریٹ اینو یہ پہلا پیر ہے یہ میرا دوسرا پیر ہے جو کہ ینگ پیر ہے یہ فرسٹ ٹائم بریٹ کرے گا یہ ہے پار بلو سپریٹ اینو فشری سپریٹ اینو اور البائنو فشری سپریٹ اینو اور اس کے علاوہ میرا اگلا پیر ہے یہ لوٹینو کا چائری اور لوٹینو کا پیر ہے پہر ہے بسکلی اس نے ماشاءاللہ تین بچے جو ہیں پار بلو کا پالے میں بسکلی چار بچے تھے ایک بچے جو جا چھوکا کسی بائی نے بک کر آیا بتاو چلے گیا تھا اور یہ بچے بھی علمدلہ بک ہے تو یہ تین بچے ماشاءاللہ سے میرے پاس پار بلو کا ہے اس میں ایک والٹ کلر میں دو نارمل گرین کل سی گرین کلر کے اندر ہیں اور کافی اچھے بچے ہیں کافی اچھی مارکنگ اندر بچے ہیں ماشاءاللہ فشری ٹو فشری سے نکلے ہیں سب سپریٹ اینو ہیں یہ اور اس کے علاوہ آپ اگلے پیر پہتے ہیں تو یہ ہمارا البائنو بلیک آئی انٹو البائنو بلیک آئی کا پیر جو کہ سپریٹ اینو ہے اور یہ علمدلہ مجھے ریڈے بچے دے چکا ہے کافی اس کے علاوہ آپ پر یہ پیر ہے یہ ہے لوٹینو بلیک آئی سپریٹ بلو انٹو البائنو بلیک آئی سپریٹ اینو کا پیر ہے یہ اور اس کے علاوہ ایک پیر میرے پاس یہ ہے جو کہ ہے پار بلو سپریٹ اینو کا میل ہے میرے پاس پروپر فشری میں اور البائنو ریڈ آئی کی فیمل ہے میرے پاس اور الحمدللہ بہت اچھی پروگرس دکھائی ہے انہوں نے سیزن میں اور اس کے علاوہ یہ میرا پرانا پیر البائنو ریڈ آئی انٹو البائنو بلیک آئی سپیڈ اینو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی پروگریف نے بھی دکھائی ہے مجھے اس کے علاوہ آجاتے ہیں اوپر یہ کچھ بچے میں نے اپنے لئے روکے تھے نیکس سیزن کے لئے تو اس میں دو البائنو ہیں میرے پاس ریڈ آئی کے پیس فرس اور سیکنڈ کلس کے مکس بچے ہیں ساری ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہے بہت ٹاپ کلس کے میں پاس لوٹینو فشری ہے جو کہ سپیڈ بلو ہے ٹاپ کلس کے ریڈ آئی سیزن کے لئے میرے پاس یہ اس کے علاوہ آجاتے ہیں یہ پیسز پہ یہ الحمدللہ لاس کلس کے بچے ہیں یہ دو ریڈ آئی میں نے روکے تھے اور ایک البائنو بلیک آئی سپیڈی نو روکوا تھا میں نے یہ تین بچے یہ روکے ہیں انشاءاللہ نیکس سیزن کے لئے انشاءاللہ گر بریٹ کر آجاتے ہیں تو باکہ امید تو ہے کہ آجیں گے ونہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہیں بلیک ٹو بلیک سے نکلے میں ریڈ آئی البائنو تو کافی سٹرونگ ہے ماشاءاللہ سے یہ اس کے علاوہ بات کر لیتا ہے یہ میرا فوسٹر پیار ایک بسکلی بٹس کے جو انڈے ہیں وہ فٹائل ہو چکے تھے اس وقت میں نے اس کے بچے نگال لی ہے باکہ اس کے بچے میول ہیں کیونکہ یہ پیارنگ نہیں کرنی چاہیے میں نے بسکلی فوسٹرنگ کے لئے اس کے لئے کوئی بھائی ہے نہ بولے کہ پیارنگ جو آپ نے خراب کی ہوئے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑی بچے بہت اچھے پالتا ہے بانڈٹ پیار ہے تو اس نے فیلال ابھی جو اپنے بچے پال لے اور یہ تین بچے ماشاءاللہ بہت چھوٹے تھے پین فیدر میں تھے بڑ میں نے باہر نکال دیتے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اس کے علاوہ یہ میرا پیار ہے لوکینو ریڈ آئی سپریٹ بلو کی فیمیل ہے اور البائنو سپریٹ اینو کا میل ہے البائنو پاسیبل اینو کا میل ہے اس نے ابھی تک کہ مجھے جو ریڈ آئی بچے نہیں دیا کوئی بھی انشاءاللہ جیسی ریڈ آئی بچے کبھی آ جاتا تو پھر یہ کم فرم سپریٹ اینو ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ میرا ایک نیو پیار ہے یہ ہے میرے پاس پار بلو سپریٹ اینو فیشری کے اندر اور اس کے ساتھ میرے پاس البائنو ہے جو کہ کم فرم نہیں ہے فیشری ہے ریڈ آئی کے اندر ہے بسکلی بٹ یہ نہیں پتا کہ فیشری ہے یا پھر یہ پسناٹ آئین چلے بلیڈ کے بات انشاءاللہ پتا چلے گا یہ تھوڑی مکسنگ ہو گئی تھی اس کے اندر تو اس وقت کم فرمیشن میں نہیں دے سکتا ابھی اس کے علاوہ آجاتے ہیں اوپر تو اس کے اندر ہے میرے پاس ماشاءاللہ بہت اچھی کالیٹی کی دو بلو فیشری ہیں اور ایک ہے میرے پاس ڈی گرین فیشری ہے ساری ڈی گرین فیشری ہے جو کہ یلو چیس کے اندر ہے اسپریٹ بلو ہے بیسکلی البائنو فیشری پوڈش کرنے کی یہ ورکنگ میں جایا گا انشاءاللہ تو یہ تین پیسی جو تے میرے پاس آویلی بلتے ہیں بھی فور سیل باقی اس کے علاوہ آمداللہ سب سارے بڑ جو ہیں جا چکے اپنے اپنے آنرز کے پاس اس کے علاوہ یہ ہے بچے کچھ شیری کے میرے پاس نکلے ہوئے تھے اور یہ پانچ بچے ایک ہی پیئر کے ہیں آمداللہ تو یہ جو ہے ماشاءاللہ یہ میں انشاءاللہ فوسٹنگ کے لئے اپنے پاس یوز کروں گا یا پھر کسی کو فوسٹنگ کے لئے چاہیئن ہو تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے یہ پیئر یہ بچے ہیں بیسکلی تین سے ساڑھے تین مہینے کے اس کے علاوہ یہ میرے پاس پیئر جو ہے لوٹینو بلیک آئی اسپریٹ بلو کا میرے پاس میل ہے یہ اسپریٹ بلو بھی کم فرم نہیں ہے یہ فوسٹیبل میں یہ ہے بھی فیلال اور اس کے علاوہ یہ پر کم فرم والبینو اسپریٹینو کی فیمیل بیٹ اس کا پیئر بانڈیٹ ہے بس یہ فیمیل دے بچے ایکسپائر کرتی ہے بچے مار دے دیتی تو اس ویسے اس کو رخاب ہے فیلال دیکھتے ہیں کیا کر اس سیزن میں کیا بنتا ہے اس کے علاوہ یہ میرا پرانا پیئر والٹ فشری اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہے میرے پاس لوٹینو فشری ہے یہ پیسٹل کے اندر ہے لوٹینو پیسٹل فشری اسپریٹ بلو ہے اسپریٹینو ہے اس کے علاوہ لاسٹ پیئر میرے پاس ہے لوٹینو کا جس کے اوپر میں نے بچے دکھایا تھا آپ کو یہ ہوئی پیئر ہے چلیں یہ پیئر میں نے آپ کو انشاءاللہ دکھا دیئے ہیں اور اچھا اس میں دانے کی بھی بات کر لیتے ہیں کوئی دانا کیا چلا رہا ہوں میں اور کیا نہیں چلا رہا تو دیکھیں دانے کی بیسیکلی بات کرتے ہیں دانا جو میں نورمل سیزن کے اندر میں چلاتا تھا ہمیں جب بچے آتے ہیں جب بریڈنگ چل لی ہوتی ہے سیزن میں تو جب دیکھیں دانا چلتا اس کا ہاف چیز کر دیتا ہم سب چیزوں میں جب سیزن آف ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر فیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور گریمیوں میں فیڈ بٹس میں آ جاتا ہے گلتی سے بھی تو بٹس ایکسپائر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے تو اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ کنیری یا جو مین مین آئیٹم ہوتا ہے باجر اور کنگنی کے علاوہ اگر آپ ایک کلو دلواتے ہیں کسی بھی کتنے بھی باجرے میں تو اس کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو مین مین آئیٹم ہے مطلب کنیری ہو گئی بھنکہ بیچ ہو گیا اور کھرتم ہو گئی اس کے علاوہ کالا بیچ ہو گیا کالا بیچ تو بلکل ختم ہی کر دینا بلکل تھوڑا سا دالیں اور باقی یہ کنیری وغیرہ اس کے علاوہ بھنکہ بیچ اور کھرتم وغیرہ ہو گئی تو یہ چیزیں جو آپ نے ہاف کر دینا یہ مطلب جو آپ نورملی چلا رہے ہوتے ہیں میس کہ اگر آپ پانچ کلو کے اندر فور ایزمپل آپ پانچ کلو کے اندر آپ آدھا آدھا کلو جو ہے کنیری وغیرہ چلا رہے ہیں یا ایک ایک کلو کنیری وغیرہ چلا رہے ہیں کنیری خرتم اور بھنکہ بیچ تو اس کو آپ کو کر دینا ہاف آف اور اگر بندہ کو ہاف آف چلا رہے تھا نورمل سیزن میں جب بریڈنگ سیزن تھا اس کو کر دینا ایک ایک پاؤ کے قریب تو میں بیسیکلی جو ہے چار کلو کے اندر آدھا کلو جو ہے میرا ایوریس ہوتا ہے چار کلو باجرہ میں آدھا کلو جو ہے کنیری آدھا کلو جو ہے بنکہ بیچ آدھا کلو جو ہے وہ کھڑتا ہوتی ہے اور دو کلو کنگنی ہوتی ہے موٹی والی تو اب میں نے اس کا بالکل آدھا کر دیا میس کہ کنیری جو ہے ایک ایک پاؤ کر دی جو آپ یوز کرا سکتے ہیں کوئی سے بھی بیسی سب سے آسان طریقہ الیکٹرلائسٹ یوز کرانے کا وہ ہے اپنے پاس او آر ایس او آر ایس آپ یوز کرائیں انچاللہ کوئی برس میں پرابلم نہیں لیں گی اب بات کر لیتے ہیں کہ باکس کب ہٹانے چاہیے تو دیکھیں باکس جو ہے میں نے ہٹا چکا ہوں یہ باہر رکھیں میں سارے باکس دھوپ کا شیئر آرہا تو شاید نہ دیکھ رہے ہوں یہ سارے باکس جو ہے میں نے الحمدللہ باہر رکھ دی ہیں اور جو سارے کے سارے باکس جو ہے میرے پاس وہ بالکل صاف کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر کوپیس پوٹر دالنے کے پاس اس کو میں نے دھوپ میں رکھ دی ہیں بسکلی دھوپ بہت اچھی آتی ہے اس سائٹ پر تو میں نے دھوپ میں سارے باکس جو ہیں یہاں پر رکھ دیئے تھے تاکہ دھوپ اچھے طریقے تپڑی ہے اگر کوئی بھی اس میں انفیکشن ہو یا کوئی بھی جنمس وغیرہ وہ ختم ہو جائیں بلکل سے تو آپ کو بھی یہ کرنا ہے کہ جب آپ باکس اتار ہیں اپنے سیزن کے اینڈ میں تو آپ کو دھوپ میں اس کو ضرور رکھنا بلکل سن لیڈ میں رکھنا اس کو جہاں پر زیادہ سن لیڈ آتی ہے تاکہ برس کے جو باکس وغیرہ میں اگر کوئی بھی جنمس وغیرہ وہ ختم ہو جائیں اور اسی طرح کے لئے اب بات کر لیتے ہیں کہ میں نے باکس ہٹائے کبتے تو میرے کو تقریباً تقریباً مجھے باکس ہٹائے جو ابھی تائم ہو گیا وہ ہو گیا تقریباً دو ہفتے سے پہلے پہلے میں نے تقریباً سارے باکس ہٹا دیئے جو برس کے بچے چھوڑے تھے وہ میں نے بچے جو ہے جیسے یہ پاربلو بچے چھوڑے تھے یہ میں نے نیچے چھوڑنے کے بعد جو ہے برس کو جو ہے فری کر دیا تھا برس جو ہے اپنے بچے بھرا لیتا ہے ایزیلی جب بچے پن فیدر میں ہو کہیں آپ یہ نہ کریں کہ چھوڑا بچہ رکھ دیں پن فیدر میں بچوں آپ نیچے سو یہ بھی فیلال میرے موائل میں جو ہے اسپیس کا سوڑا ایشیو ہو گیا تو دوسرے موائل سے میں انشاءاللہ شوٹنگ کر کے آپ کو پوری ویڈیو کمپلیٹ کر دیتا ہوں باقی جو میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں بچے سیلف نہیں ہوئے میرے موائل میں تو آپ اس کو نیچے باکس اتار کے نیچے رکھ سکتے ہیں اپنے کیج کے اندر اور مگر برابر والا پیر نہ ہو میرے جیسے میں نے یہ بچے چھوٹے نکالے تھے تو جی بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں نے یہ نیچے چھوڑ دیتے مگر برابر والا پیر جو ہے میں نے یہاں کر دیا چھوٹے بچوں کے پاؤں کھیجتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اس طریقے چھوٹے بچے ہیں جو باکس کے اندر ہیں مگر گرمی بہت زیادہ ہو رہی آپ کے پاس مینٹین نہیں کر پا رہے آپ اپنے شیئر کو تو وہ ظاہر سے بات ہے بچے نکال کے نیچے رکھ دیں اپنے کیج کے اندر ادھر چھوڑ سکتے ہیں آپ وہ انشاءاللہ پیرنٹ جو فیڈنگ کرا دیں برابر والے کیج کے جو پیرے وہ آپ کو ہٹانا پڑے گا تاکہ بچوں بے حملہ نہ کریں اور یہ چیزیں لازمی کرنی ہے بچے جو آپ کے ایکسپائر ہو سکتے ہیں بچوں کے پاؤں خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ برابر والے پیرزو ہے اس کے بچے تو بیسکلی نہیں ہیں تو وہ ظاہر سے بات ان کو مارے گا اور پاؤں وغیرہ خراب کر سکتا ہے تو اب بات آجاتی ہے کہ یہ دلاوہ کی آئی بھی میں بتا دوں جب بیسکلی کل میں نے بھٹا لالا تھا اور اب سبہ تقریباً ساڑھ سے ساتھ بج رہے ہیں اور یہ ہے انشاءاللہ جو میں لے کر آیا ہوں وہ لے کر آیا ہوں میں کوکمبر کھیرہ اب یہ کھیرہ انشاءاللہ دالیں گے کھیرے کے بیسکلی فوائد بہت زیادہ ہیں لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کھیرہ بہت زیادہ یوز کراتے ہیں تو میں زیادہ سے بہت زیادہ بہت زیادہ یوز کراتا ہوں مطلبہ ویک کے اندر میں دو بار میں تقریباً گرمیوں میں کھیرہ دو سے تین پر گرمیوں میں کھیرے یوز کرواتے ہیں گرمیوں میں زیادہ سبزیاں آتی نہیں ہیں اور کھیرہ جو ہے بہت زیادہ سمجھنے ہیں الیکٹرولیٹ کے ایک طریقے سے کام کرتا ہے اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے برس کے اندر کم ہو جاتی ہیں وہ انشاءاللہ کھیرے سے پوری ہو جاتی ہیں گرمی میں اگر برس پانی پیے یا نہ پیے گرمی کے ویسے بڑھ وہ اپنا کھیرہ وغیرہ اگر کھائے گا کوکمبر وغیرہ تو انشاءاللہ کمی پانی پوری ہو جائے گی تو کھیرہ بہت اچھے طریقے سے میں زیادہ طریقے سے یوز کرواتے ہیں لوگ بہت سے پوچھتے ہیں کہ کھیرہ ہم یوز کرواتے ہیں اور برس ہمارے نہیں کھاتے تو برس کو عادت دالنے پڑتی ہے بیسے کے لئے عادت جب دل جائے گی ایک بار تو انشاءاللہ پھر سب کے پاس برس جو ہیں کھیرہ وغیرہ اس کے علاوہ دوسری سبزیاں جیسے میں لوکی وغیرہ بھی کھلاتا ہوں اس کے علاوہ میتھی پالا کی سب چیزیں میرے پر چلی ہوتی ہیں گاجر وغیرہ شکندر وغیرہ تو یہ سب چیزیں میری برس جو ہیں الحمدللہ کھاتے ہیں برس ان کی عادت ہو گئی ہے تو اب یہ انشاءاللہ ایزی لی کھائیتے ہیں بیسے کے لئے کھیرہ تو ایسی چیزیں لوگ بلتے ہیں آپ پر نہیں کھاتے ہیں میں نہیں مان سکتا ہوں کھیرہ دیکھیں گرنگ کلر کا ہوتا ہے اور برس کی ساری اٹریکشن جو ہوتی ہیں گرنگ کلر وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کسی برس یا جانبار اس کی گرنگ کلر پر اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو گرنگ کلر کی کوئی بھی چیز آپ انشاءاللہ رکھیں گے تو برس انشاءاللہ فوراں سے آگے کھانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ رکھ کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا باقی سو اب بات کر لیتے ہیں کہ باکس ہٹانے کے جل سے جل ہٹانے کے فائدے کیا نقصانات کیا ہے دیر سے ہٹانے کے دیکھیں سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں باکس جب آپ اسٹارٹنگ ہو گرمیاں تو باکس آپ جل سے جل اگر آپ ہٹا دیں گے تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پاکس نہیں آئے گی پاکس بیشکلی گرمی کے اندر برس کے پچے بچے جو باکس میں بیٹھتے ہیں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے برس کے اندر پاکس آنے کے چانسز ہوتے ہیں کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے بڑی یہ ایک چیز ہے کہ گرمی کے ویسے برس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں باکس کے اندر برس فیمیل جو اندر بیٹھ رہتی ہے بچوں کے ساتھ تو اگر آپ باکس اٹھا کے بچے باہر کر دیں گے اس حساب سے آپ بریڈنگ لیں گے تاکہ بچے جب جب تک ہے سیلف ہو جائیں گرمیاں جیسی ہیں سمر کا سیزن جیسی ہے برس آپ کے جو ہیں وہ سیلف کے اند قریب ہو اس طریقے سے آپ بریڈ مینج کرنے ہیں اپنی تو یہ بڑا چیز ہے تو میں بیسیلی باکس یوں اتارتا ہوں کہ میں نے ایک بریڈ مینج کری ہوئی ہے میرے پاس گرمیوں سے پہلے پہلے آ جاتا ہے یہ بچے جو ہیں بیسیلی یہ چوتھے گلچ کے بچے ہیں میرے پاس تو اس ویسے ان کو تھوڑا لیٹ ہو گیا اور یہ بھی میرے پاس جو بچے نگلے میں یہ بھی چوتھے گلچ کے بچے ہیں تو اس ویسے ان کو تھوڑا لیٹ ہو گیا نگلنے میں باقی فارسٹنگ میں تھوڑا آگی پیچھ ہو گئے تو اس ویسے جو ہے یہ بچے بھی تک ہے میرے پاس سیلف تو بچے ہیں تقریبہ سیلف ہونے کے بعد بھی ان کو تقریبہ سیلف بھی کافی ٹائم پہلے ہی ہو چکیں گے کیونکہ میرے تین افتے تقریباً مجھے دو سے تین افتے جو میں نے آپ کو بتایا باکس اتار گے ہو چکے ہیں اب دیکھیں پہلا میں آپ کو نقصان بتا دوں باکس لگے رہے ہیں اندے کا مطلب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ باکس نہیں اٹھانا چاہیے بریٹ پورا سال لینے چاہیے تو بریٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا گریمیوں بچے جو بہت کم نکلتے ہیں کوئی بریٹ اگر لے چکا اس کو پتا ہوگا چیز کا آئیڈیا ہو ہوگا کیوں یہ میں اپنے پر اپنے پاس شاید کے اندر ایکسپریمنٹ کر چکا ہوں پہلے کہ گریمیوں بریٹ کچھ بھی نہیں ہوتی سو اگر کوئی بندہ جو ہے گریمیوں بریٹ سے بریٹ لیتا بھی ہے تو اس کے ایک تو انڈے بہت زیادہ ہوں گے دوسری چیز بچے کا ایکسپری ریشو بہت زیادہ ہو جائے گا اور بچوں کا اندر بیماریاں بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے بچے جو ہیں اچھے سائز کے اچھی گروہ نہیں کر پائیں گے کیوں گرمی ویسی ہو رہی ہوتی ہے تو بڑھ جو ہیں ان کے پینٹ بھی صحیح سے فیڈ جو ہیں بڑھ کو نہیں کروا پاتے تو یہ چیز ہوتی ہے اور پاکس اور آئین فیکشن بہت زیادہ آ سکتا ہے اگر آپ کا باکس جو ہیں گرمیوں میں بھی اب اس کا دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں باکس جلی ہٹانے کے فائدے کے ہیں دیکھیں جلی ہٹانے کے فائدہ جو ہے جو ہر بریڈر کو اس سے ڈل لگتا ہے کہ اس کا پاکس یا پھر آئین فیکشن نہ ہے تو باکس جل سے جل ہٹا دے بریڈ جو ہے جل سے جل اپنے پاس روک دے تاکہ جو ہے اس کے پاس پاکس یا دوسری بیماری آنے کا چانس ہی نہ رہے اور بچے ملنے کا چانس ہی نہ رہے کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ باکس نہ بھی ہٹائیں اور بریڈ لیں گے بھی تو کوئ فائدہ نہیں ہے بچے آپ کو ایک دو نکلیں گے ٹائم ویسٹنگ والا سین ہے اور برس ریس پہ جب تک کہ نہیں آتے ہیں نیو سیزن کے اندر جو ہے برس صحیح سے چلنی بات ہے نیک سیزن میں تو اگر آپ کے برس ابھی ریلیکس ہوگا جیسا سارے جوڑے میرے ریلیکس ہوئے جتنے بھی آپ کو دکھ رہوں گے سب بچے دینے کے بعد جو ہے فاری گو چکا بلکل سیپریٹ میں رکھیں میں پیر پیر بنا کے اب یہ جو ہے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ کچھ ہیلدی چی بچوں کو بھی اچھے سے جو ہے سمجھ لیں گے کیونکہ بیچمن کو ریس مل جاتے ایک طریقے سے تو یہ چیزیں تو باکس میں یہ سمجھتا ہوں جل سے جل اڈالیں ابھی بہت سے لوگوں کو بند نہیں اٹھائیں گے تو ان کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا باکس اڈالیں اور پاکس سے یا پھر اس کے دوسری بیماریوں سے بچ جائیں تو یہ چیزیں دیکھ لیں تو باقی ابھی ویڈیو کا ان کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ